جی ورتمان دور کی چنوٹیوں کے وشے میں ہم لوگ بات کرنے چل رہے ہیں ورتمان ہر سمیں اپنا ورتمان ہوتا ہے اور اپنی چنوٹیاں لے کر آتا ہے لیکن آج کا ورتمان ایک عجب ورتمان ہے ایک وششت ورتمان ہے جو اپنے میں اپورو چنوٹیاں لے کر آیا ہے اور بہت غمبیر وچار ومرش کی مانگ کر رہا ہے اس ورتمان کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس ورتمان کو سمجھنے کے لیے میں اپنے ویبھاگ کے اور اس ویب سنگوشتی کے سنیوجت مہود ہے شری ڈاکٹر سباز چندر گوپتہ سر کو آمنترت کرنا چاہوں گی کہ سر کرپیا آئیے اور آپ اس ورتمان پر پرکاش ڈالتے ہوئے اور ساتھ ہی ہمارے جہاں سر کا سنچھےپ میں پریچے دیتے ہوئے ہم لوگوں سے پریچیت کراتے ہوئے آپ وشے پرویش کرائیے سر سباز سر آپ کرپیا مائک پر آئیے اینڈے بار مائم نمسکار بندھو دراصل آج کی جو مکشے وقت ہے فرش موہنجہ جی ان کے ساتھ بڑے بڑے آتمیے سنبند ہیں کئی طرح کے سنبند ہیں ایک تو ہمارے جنو میں ہمارے جنیر رہے ہیں دوسرا پریچے یہ ہے کہ ابھی فیلحال ادھیاکش بھی ہیں پروفسر بھی ہیں حسنات کوتر ہندی بھی بھاگ حسن بشویدیالے سلچن پردستہ پیت ہیں انہوں نے ایم ایم فیل پی ایس جی یہ ساری ڈگرییاں جینو سی لی ہیں اور چھاتر کال سے ہی قویتہ کے چھتر میں بڑی مہتکون بھاگیداری کرتے رہے ہیں کشن مہنجھا جی اور ابھی کو سمکالکن ہندی قویتہ کے ایک مہتکون ہستشیب کے روپ میں ایک مہتکون ہستاکشا کے روپ میں صرف کشن مہنجھا جی اپنی 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 پرستگی درچ کروا چکے ہیں بھارت کے لگوگ تمام پتھ پتھرکاؤں میں سنگوشتھیوں میں ان کی اپنی پرستگی ہوتی رہی ہے اور سمپون ہندی جگت اور بیشیس کر قویتہ سے پریم لکھنے والے لگاؤں رکھنے والے لوگ کشن مہنجھا جی سپرچت ہیں اور آتمی سمندھ رکھتے ہیں میں اب آج کی سنگوشتھی کے مکھے بیندوں پر آنا چاہوں گا مطرون ساہتی کی کسی بھی ویدھا کے مادیم سے ہم اپنی بات رکھیں سمباد کریں یہ ایک آوانتر پرشن ہے گونیادی پرشن ہے ایتھارت کی سمجھ کا سمجھ کے ساتھ ایتھارت بھی بدلتا ہے لیکن بدلتی ایتھارت کا پربھاؤ سبھی رشنہ کاروں پر ایک سمان نہیں پڑتا ہے سرٹی کے اپنی درشتی سے سمجھ کے ایتھارت کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور ایک ورگ بیبھاجیت سماج میں دیکھنے سمجھ کے پوری پرکریہ جاہیر ہے ورگی سنسکاروں سے سنچالیت ہوتی ہے جاہیر ہے سوال صرف ایتھارت کو سمجھنے والی درشتی کا نہیں ہے بلکہ سوال ایتھارت کو سمجھنے والے درشتی کون کا بھی ہے کلا کلا کے لیے اور کلا جیون کے لیے ان دونوں کے بیچ کا جو فرق ہے وہ دراصل درشتی کون کا فرق ہے یہی پر سروکار بیچار بیچار دھارا یا پکشتتہ آدھی کے سوال مہتھپن ہو جاتے ہیں نتروں یہاں ٹھیک ہے کہ ساہیتھے کا بونیادی سروکار کبھی نہیں بدلتا ساہیتھے کا بونیادی سروکار ہے کہ وہ جنتہ کو پاٹکوں کو ساپتہ بتائے وہ کس طرح کے سمجھ اور سماج میں جی رہے ہیں رچنا چاہے کہانی کی روپ میں ہو یا کویتہ کی روپ میں یدی وہ اپنے وقت اور اپنے آوام کے سوالوں کو نظر انداز کرتی ہے تو سمج کی چیتنا اسے ردی کی چوکرے میں فیق دے گی لیکن بیتروں اس تھیتیاں تھوڑی جھٹی لیں بیغت کچھ دسکوں میں اتر آدھونکت آباد اتر اپنیویشباد باجارباد راسترواد نسلوال آدھی کی ہوا پوری دنیا میں ایک تیز آندھی کا روپ لیتی گئی ہے اور اس سے اٹھنے والا گرد و گبار نہ کیول ہماری آنکھوں میں بلکہ دل و دیوان تک جا پہنچا ہے ایسے میں جو منوشے کے ہتنے ہیں جو سماج کی ہتنے ہیں اسے دیکھنے سمجھنے اور سمجھانے کی پوری پرکریہ لڑکھڑاتی ہوئی اور بھٹکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مطروں تیوری اننٹر نے لکھا ہے کہ بدھیجیوی ہونے کا ارث ہے بینا کسی لاغ لپیٹ کے کسی مدی پر کسی وشہ پر ویچار ویقت کرنا لیکن اسثتی یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ سوارس کی کارن تو کچھ لوگ بھائی کی کارن ستی کو تور مڑور کر پیش کرتے ہیں اور شب جال کے مکملی کالین کے نیچے سمجھ کے ستی کو چھپانے کا اپڑات کر رہے ہیں مطروں ہم ایک ایسی طور سے ججر رہے ہیں جب سمجھ کے سچ پر پردہ ڈالنے کی سادیشیں کئی ارسطروں پر لگاتار جاری ہیں ایسے میں ہم وہ دیجیویوں کی چنوٹی ہے ہم وہ دیجیویوں کی کادائی تو بنتا ہے کہ ورطمان کی چنوٹیوں کو ریکھانکی کریں جس کے چکرویوں میں آج آم آدمی اُلجھا ہوا اور سرہما ہوا دکھائی دے رہا ہے مطروں ہم ایک ایسی طور میں گجر رہے ہیں جب ایک آم آدمی سانس لینے میں کچھنائی محسوس کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے واشنگ گٹن کے اسویت نوجبان جورج فرائٹ کو ہو رہی تھی وہ چیک رہا تھا کہ مجھے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے میری گردن چھوڑ دو پر اس کی چیک انسونی رہ گئی کیونکہ اس کی گردن امریکی سامراجباد کی پکر میں تھی اور اس نے دم تور دیا مطروں اپنے دیش میں لوگ ڈاؤن کے دوران سیکروں مزدوروں کی موت ہوئی ہے ریل کی پٹریوں پر چلتے ہوئے چلچلاتی دھوک اور رات کے گھنگو اندھیرے میں سر پر اپنے گھرستی اٹھائے راستری راجمار یعنی اینیت سے گجرتے ہوئے مطروں ہر مزدور میں مرنے سے پہلے جرور کچھ کہا ہوگا لیکن راجلی کی پرارت جوستہ کے پرائیوز چورگول میں ان کی آواز انسون لگے لیکن مطروں سمیدنشیل کانوں میں اب بھی ایک آواز گج رہی ہے ہم تو پرواسی ہیں کیا اس دیش کے باسی ہیں مطروں ہمارے آس پاس الگ الگ روپ رنگوالے دکھوں کی انگینت انسونی آوازیں گوی ہوئی ہیں یہاں وقت ان انسونی آوازوں کو سمجھنے کا ہے ان انسونی آوازوں پر ویچار کرنے کا ہے ہندی کے گوی تروشہ دیار سکسینہ کو شبد ادھار لے کر کہیں تو اس دنیا میں آدمی کی جان سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے نہ ایشور نہ جھان نہ چناؤ کاغج پر لکھی جبارت پھاری جا سکتی ہے اور جمین کی سات پرتوں کے بھی گاڑی جا سکتی ہے لیکن مطروں آخری بات بلکل ساف ہے کسی ہتھیاہے کو مت کرو معاف چاہے ہو وہ دھرم کا ٹھیکے دار یا لوگ تندر کا سونام دھنے پہر دار مطروں ہندی کے ایک مہان آلوچک ہوئے ہیں رام چندر شکر جی رام چندر شکر نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے سبھتا کا وکاس ہوتا جائے گا ویسے ویسے کبھی جتل ہوتا جائے متروں یہ سبھتا کا یہ جتل دور ہے پوری دنیا کے پردری پر نظر دالیں تو سب جگہ ایک اسطحی دکھائی دی سے شبد ادھار لے کر کہیں تو آدمی جب مر جاتا ہے کچھ نہیں سوچ آدمی جب مر جاتا ہے تو کچھ نہیں سوچ کچھ نہیں بولتا لیکن جب آدمی کچھ نہیں سوچ کچھ نہیں بولتا تو مر جاتا ہے کبھی تو چیترہ کا سپاہی ہوتا ہے اور چیترہ ہی بدلاؤ کی جمین تیار کرتی ہے مطروں یہ ٹھیک ہے کہ اندھیرہ گھنا ہے پر اندھیرے کی خلاب چھوٹے چھوٹے ہی سہی سنگھرش جاری ہے بقول یو کبھی کمار امبوج کے شبتوں میں کہیں تو میں اس بیج کا عادر کرتا ہوں جو پتھر پھور کر پگنے کا ساحس کرتا ہے سانس لینے کا ساحس کرتی ہے وہ شستر اٹھانے کا ساحس کرتا ہوں میں شبت اٹھانے کا ساحس کرتا ہوں میترو ڈھنی بہت 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 آبھار سر بہت آبھار آپ نے بڑے números بہت مہین درشتی بہت مہین درشتی بہت مہین درشتی بہت مہین درشتی دوسرا آیام یہاں بھی ہے سر کہ ان چنوٹیوں کا سامنا آج کی قویتہ کس پرکار کر رہی ہے یہ دوسرا آیام ہے اور ایک تیسرا آیام بھی ہے کیا ان چنوٹیوں کا سامنا آج کی قویتہ کر بھی پا رہی ہے کرنے میں سکشم ہو پا رہی ہے اس پر بھی آپ اپنے ویچار ضرور رکھئے گا سر سو زیادہ سمیں نہیں لیتے ہوئے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کو سننا چاہتے ہیں اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے آمنترت کرتی ہوں سر آپ کرپیا مائک پر آئیے اور ہم لوگوں کو ان بندوں کو سمٹھتے ہوئے اپنی بات ضرور رکھئے گا سر سر آئیے نمسکار ہاں نمسکار 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 کرین سٹی ٹھول جمشید پور کے پراشار ڈاکٹر محمد ریال صاحب آئیو جن سچو دو دیوزی ویبینار کے آئیو جن سچو ڈاکٹر سفی اللہ انساری صاحب اسکارکرم کے سنیوجک ڈاکٹر سبحاش چندر گپت جی اور سہ سنیوجک ڈاکٹر سندھیاسن جی ایوہم جمشید پور سٹی کالج کے تمام پرادیہاپک اس ویبینار میں الگ الگ جگہ سے شرکت کر رہے بہت سارے شوڑھار تھی ڈاکٹر محمد ریال صاحب ڈاکٹر محمد ریال صاحب محمد ریال صاحب ڈاکٹر محمد ریال صاحب ڈاکٹر آپ ڈاکٹر آپ تھوڑا سا آپ اپنا کیمرہ ٹھیک کر لیجی اچھا پورا چہرہ آ جائے تو اچھا لگے ہم لوگوں کو آپ صدرشن بھی ہیں سر اب آ رہا ہے مادم آہاں ٹھیک ہے سر یہ ٹھیک ہے مادم ٹھیک ہے سر ٹھیک لگ رہا ہے سر نہیں پورا ٹھیک رہنا چاہیے مجھے تو یہاں جیسا وہ دکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے پتہ نہیں اصل میں یہاں پہلا اوپر سے کٹ رہا ہے سر اوپر سے صرف تھوڑا سا کٹ رہا ہے جی آبی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے سر جی سر بلکل ٹھیک ہے تو آپ کی صداعشتہ کے لیے ان وشیشنوں کے لیے بہت بہت دھنیوات بہت بہت آبھار شبدوں کی جو دنیا ہے اور جو لوگ اس میں پرویش کرتے ہیں ایک پرشکشو کی طرح شبدوں کے پرشکشو کی طرح جن میں رہتا ہے جن میں بہت بنمر ہو کر اس گھر میں پرویش کرتے ہیں اس میں پراشین کال کے قوی سے لے کر ابھی تک کہ بہت سارے سکشم پرشکشو کی طرح پرشکشو کی طرح رسنا گھار ہیں آواز جا رہی ہے میری کیا آواز جا رہی ہے میری آرہی ہے سر آواز آرہی ہے بلکل بلکل کیلے بلکل کیلے کیونکہ یہاں ساہب تھوڑا آگے بڑھتے شاید ان کو کوئی دکت ہو رہی ہے میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں جی آواز آرہی ہے سر آواز آرہی ہے سر آپ کی آج جی کیا اب آواز چھیک جا رہی ہے ہاں اس مائک کے ساتھ دکت ہے کہ یہ ایک طرف آواز ہے میں بول سکتا ہوں آپ کو سن نہیں سکتا تو تو میں اسے آگے بڑھاتا جی تو میں آپ سب کے پرتی بہت آبھار عیقت کرتا ہوں آپ نے اس دو دیوشیے ویبینار میں بولنے کا مجھے افسر دیا آواز جا رہی ہے نا ہاں جی سر آرہی آواز آرہی ہے سر آرہی آرہی آواز آرہی ہے سر ٹھیک ہے کنٹینو کیجئے سر آپ لگاتا اپنے کو سن نہیں پاتا تو کیا ابھی آواز جا رہی ہے جی سر جا رہی ہے آرہی ہے سر آرہی آواز آرہی ہے آرہی آواز جی جی مجھے ماف کرے اصل میں یہ ہمیرا پہلا انبھاب ہے اس طرح کی کسی خارف کرم میں شامل دونے کا اس سے پہلے کچھ کچھ آگرہ ہوئے تھے لیکن چونکہ میں اس پر سہج نہیں ہوں اور مجھے لگتا نہیں کہ کس کے سامنے مشین کے سامنے بات ہوتی ہے تو اس بات کو میں آگے بڑھائی نہیں آپ لوگوں کے آدیش پر یہاں میں اپستت ہوں تو یہ بہت ہی سہج تو نہیں لیکن یہ نئی پرستیتیاں ہیں اور نئی پرستیتیوں میں کیسے اپنی بات کہہ سکتے ہیں مطروں کے ساتھ بدونوں کے ساتھ شدھاتیوں کے ساتھ کیسے سمواد کر سکتے ہیں تو اس لیے میں یہاں آپ لوگ کے سامنے اپستت ہوں مطروں سندھیا جی نے اور ریاض صاحب نے اور سبحاش جی نے پرکارانتر سے قویتہ کے سمکش جو چناؤتیاں ہیں اور ہمارے سمیں میں قویتہ کے کیا سروکھار ہو سکتے ہیں اس پر بہت وستار سے سبحاش جی نے تو ٹھیک وستار سے اپنی باتیں رکھی اور میرے لیے یا کافی آتاستاگ کھل چکا ہے میں اس وشائے کو ورطمان چناؤتیاں اور قویتہ کے سروکار کو میں نے سبحاش جی سے بات کی تھی نویدن کیا تھا کہ اسے تھوڑا سا ہلکا سا ایک طرح کا جسٹر بینس میں اس میں پیدا کروں سے بدل رہا ہوں قویتہ کے سروکار اور سوٹانترتا اور سمتاگا مجھے یہ بتائیں آواز جا رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے سر بہت اچھی آواز آ رہی ہے اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ میں اکیلے ہی بولے جا رہا ہوں اور آواز نہیں جا رہی ہوں نہیں سر آپ سون پا رہے ہیں سر آواز آ رہی ہے آپ کی اچھی مجھے لگ رہا ہوں میں سون رہا ہوں سوٹانترتا آواز آ رہی ہے سر آری آواز آ رہی ہے سر تو یہ جی تو قویتہ کے جو مول سروکار ہیں وہ ہمیشہ سے وہی رہے ہیں ابھی بھی ہیں اور انہیں نیمت رہنا ہی ہے وہ ہے سوٹانترتا اور سمتا اب سوٹانترتا کے بارے میں بہت ہم جانتے ہیں کہ سوٹانترتا کا کیا مولیا ہے اور سمتا یہ کٹ رہا ہے کچھ نہیں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے سر ٹھیک ہے کٹ نہیں رہا ہے سر بہت اچھا ہے بلکل آپ نشیند ہوگا بات رکھئے سر بلکل صاف آ رہی ہے سر چیزے یہ یہ ڈائب ہو گئی نہیں نہیں سر آ رہی ہے سر آواز آ رہی ہے سر بلکل فوٹوگرافز بھی آ رہے ہیں اب آج بھی آ رہی ہے سر آپ کے اب بات کر چیزے کچھ سمسے آئی سے لگتا ہے وہ لیف کر گئے ہیں شاید واپس جوائن کریں آبی دیکھے ٹھیک� سمجھ بانے آرہا لنک کسا ہوگا جکھا تو بل لوگ موگل میں ناؤن لوڈ ہوگا آواز تو بلکل سر کے سپسٹ آ رہے تھے ہاں ہاں ان کو تھوڑا منا یہ لگ رہا ہے کہ ان کا پہلا آنبھو ہے سر نے کہا بھی کہ ان کا پہلا آنبھو ہے ہو جائے گا آ جائیں گے سر گھر جائیں گے سواسی سواسر میوٹ ہے میوٹ ہے ہاں نیری ہم بول دی ہوں کر رہے ہوں ہاں سنیری یہ سر ہاں آرہا ہوں ہاں کر رہے ہوں کر رہے ہوں ہuman کو سوڑا لگ رہا ہے کہ بات جا دے کی نہیں ہم نے پھون کر دیا ہوں signs ہو جو کھر رہے ہوں آواز کر رہے ہوں پانے beau شکریہ ہاں آپ کی آواز نہیں آرہی ہے سر سر آگے ہیں ان کی آواز نہیں ہاں 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 ٹھیک ہے سر ہلو ہاں جی سر ہلو معاف کر رہا سویدہ کے لیے مجھے پتا نہیں یہ کہاں کیا اس میں کیا ہو جاتا ہے تو مشکل ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے سر ہاں آواز نہیں ہے جی ہاں کنٹینو کے جی جی تو کویتہ کے سروکار جو ہیں وہ تو مکھے ہیں وہ سوطنتر تھا اور سمتہ اصل جو چنوٹیاں ہیں جو ہماری چنوٹی ہے کویتہ کے سمکش آواز نہیں سوہا شریف ہاں بلکل بلکل جی کہتا ہے آواز نہیں ہے ساری چیزیں نہیں نہیں آپ کنٹینو کیجئے سر نہیں جائے گی تو ہم لوگ بول دیں گے سر جی جی تو سمسیا جو مکھت چنتہ ہے ہماری ساہتی کے اپنے دیارتھی جناتے اور ادھیتہ کے روپ میں کی ورطمان سمیہ میں کویتہ کی چنوٹیاں جا جا ہیں سروکار بنے رہتے ہیں سروکار وہی رہتے ہیں نیامت رہتے ہیں کیونکہ کویتہ کا جو وشہ ہے وہ سواتنترتہ ہے وہ سمپونھ سواتنترتہ ہے اس لیے کوی اور ساہت دکھا ہے اس سمپونھ سواتنترتہ سواتنترتہ دیکھتا ہے اس سمپونھ سواتنترتہ کو سمبھب کرنے کے لیے کویتہ اور ساہت کے مادھیم سے سوپن دیکھتا ہے اور سمبھب کرنے کا جتن کرتا ہے اور چوکی آواز آ رہی ہے جی 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 اور چوکی سواتنترتہ جس روپ میں ساہتکار اسے اسے گرہن کرتا ہے ایک کوی جس طرح سے اسے اپنے مانس میں اس کا ابھی گرہن کرتا ہے اس طرح سے سواتنترتہ سمبھب نہیں ہے سمبھب نہیں ہے یا ہمیں ایک گلت شبد کہہ رہا ہوں چونکہ وہ سمبھب نہیں ہوا ہے اس لیے اس سمبھون سواتنترتہ کا سوپن کبھی دیکھتا رہتا ہے پرشن یہ ہے کیا یہ سمبھون سواتنترتہ سمبھب ہے یہ ساہت کے باہر پرشن اٹھ سکتے ہیں اور اس سماج کو چلانے کے لیے اس دنیا کو ویبستت چلانے کے لیے جس طرح کی ویبستہ کر دی ہوتی ہے اسے گتیمان اس سماج کو گتیمان رکھنے کے لیے جن ویبستہوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ سنو پا رہے ہیں مجھے جی سار جی 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 تو اس کی ضرورت پڑتی ہے اس انوپات میں ہماری سواتنترتہ ہم سے چھنتی بھی جاتی ہے اگر ہمیں ایک سوچارو روپ سے سوڑی وستت سماج چاہیے تو اس سماج کو اس روپ میں سمبھب کرنے کے لیے ایک ویبستہ کی ضرورت ہے اور جیسے ہی میں ایک ناغریب کے روپ میں ایک ویقتی کے روپ میں لیکن چونکہ یہاں قویتہ کی چنوٹیوں کی بات ہو رہی ہے تو قویتہ کی اور سے اور قوی کی اور سے میں بول رہا ہوں کہ ایک طرف ایک وستت سماج سب کچھ سوچارو روپ سے ایک سٹیٹ ایک راج کی ضرورت پڑتی ہے جو ویدھی کو دیکھے جو سواست کو دیکھے جو شکشہ کو دیکھے جو جیون کی جو الگ الگ آوشکتائیں ہیں اسے دیکھے اور ایک سماج ایک راج سٹیٹ جب اسے سمبھب کرنا چاہتا ہے اسے آکار دیتا ہے تو ہماری سوطنطرتہ ہم سے چھنتی بھی جاتی ہے ایک آدرش سماج وہی ہے جہاں ہماری آزادی ہماری سوطنطرتہ کم سے کم ہم سے اچھی لے اور ہمیں ایک ویقتی کے روپ میں ویقتی کے روپ میں ایک سمدھائے کے روپ میں آگے بڑھنے کے لیے جیون کو الگ الگ دشاؤں میں پلویت پسپت کرنے کے لیے موقعیں ملتے جائیں ترپایا ایک چیز یہ دیکھیں سبحاش جی یہاں سکرین پر کچھ آ نہیں رہا ہے تو مجھے پتہ نہیں کہ آواز جا رہی ہے یا نہیں آواز آ رہی ہے آپ بھی آ رہے ہیں سر دیکھ رہے ہیں سر ٹھیک ہے سر اچھا ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے کیونکہ کئی بار یہ پورا بلینگ ہو جاتا ہے جی میرے سامنے جی کوئی بات نہیں تو میں یہی نیویدن کر رہا تھا اس لیے میڈم جی اس لیے جی جو ہماری ویوستہ ہے اور ہماری قوتہ ان دونوں کے بیچ ایک طرح کا تناہو ایک طرح کا بندو بنا رہتا ہے کبھی کلاکات اسے آزادی چاہیے سوطنترتہ چاہیے اسے مطلب نہیں پوری سنسار کے لیے منوشے کے لیے اور کبھی کا جو سنسار ہے اس میں صرف منوشے نہیں اس میں سارے لوگ لیکن خاص کر ناغرک زیون کے لیے سوطنترتہ ایک ویقتی کے روپ میں مجھ میں جو سامرت ہے اس سامرتھکو کا نقاس ہو سکے اور سامرتھکو نقاسد کرنے کے افسر بھی ملیں اور تیرا ہم اپنی سنبھ شمتہ کو ایک سنبھ اچھال تک لے جا سکیں یہ قویتہ سوپن دیکھتی ہے اور گوستہ اسے نیامت کرنے کے لیے ہماری سوپندرتہ کا کرٹیل بھی کرتی ہے ہماری سوپندرتہ کا حصہ کاٹتی بھی ہے اس لیے راج اور ساہت تکار کے بیچ راج اور قوی کے بیچ جیسا کہ ابھی میں نے نویدن کیا ہمیشہ ایک دندھ بنا رہتا ہے ایسا سمیہ آتا ہے جب کسی خاص ستہ کسی خاص نہیں پرائے سارے ستہ ہلو جی 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 ٹھیک ہے بلکل آرہی آواز سر آواز نہیں آرہی ہے وہ پھر لیف کر گیا ہے ہاں ان کا یہ پروبلم ہے سندیا جی میرا سجیشن ہوگا کہ ہاں کرتے رہی ہے ان کو بیت کی عادت نہیں ہوگی نا بلکل لینگ کھلنے کی شاید یہ بھی سمبھو ہے کم سے کم کوئی ایک ریکٹی سر کی آواز نہیں آرہی ہے سر آنیوٹ کرنا ہوگا سر آگے پر آواز نہیں آرہی سر آپ آنیوٹ ہو جائیے آپ کی آواز نہیں آرہی ہے اب جی ہے میڈم جہا سر ہاں 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 بیچ میں فون آگ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو خیر جی تو میں کاٹنے میں جب میں کاٹ تب تک ہی آپ لوگ درش سے اوز ل ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے جی سر کوئی بات نہیں جی اس لیے میں نیویدن کرتا تھا اس لیے ساہیت ہمیشہ ایسے ایسی وقص سوپن دیتا ہے جہاں یکتی کو پوری سوطنتر تھا مل سکے اور جب میں یہاں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب سواج کو اس کے بنام نہ رکھا جائے کیونکہ یکتیوں سے پریوار اور سواج بنتا ہے تو اسے یہ سوطنتر سمپورتہ میں حاصل ہے اس لیے ہر پریوارتن پریوارتن میں ہلو جی اس لیے ہر ایک پریوارتن میں پریوارتن کی پرکریہ میں قوی ساہ تگار سوپن جی پرانتی کاری اس کے پاتھ آتے ہیں پریوارتن چاہتے ہیں اسن توش سے اس ورسطہ کو بدل دینا چاہتے ہیں اور جب ایک نئی ورسطہ آتی ہے تو پھر موہ بھنگ شروع ہو جاتا ہے اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ساہت کار ہمیشہ وپکش میں رہتا ہے تو اس کے وپکش میں رہنے کا کارن یہ ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا جیو ہے جسے لوگ پسند نہیں ہیں یا کہ اسے صرف آلوچ نہ پسند ہے یا کہ وہ ملشی ہے نہیں اس لیے کہ اسے آزادی سواتنترتہ چاہیے اور سمپون کا میں چاہیے اور اچھی سے اچھی ویوستہ آپ کی سواتنترتہ کا کم سے کم حنند کرتی ہے بگر حنند کیے رہ نہیں سکتی وہ ویوستہ ہے تو آپ سواتنترتہ کا حنند ہونا وہاں لشت ہے لیکن جو زیادہ ہوتی ہے یا ہونے کی چیشتہ کرتی ہے وہ آپ کی سواتنترتہ کا کم سے کم حنند کرتی ہے لیکن ہم جس دور میں رہے ہیں انہی سوئی اور بیس میں شتاب دی اب تو ہمیں کسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کی سواتنترتہ پر جو سر ستہ وادی لوگ ہیں جو ستہ وادی راج وہ سب سے زیادہ آکرمن کرتا ہے کیونکہ اس کے خلاف پرشن کا بیتا ہی کھڑی کرتی ہے کلاتار ہی ساہت ہی کھڑا کرتا ہے اس لیے سب سے اٹائیت پر بیوستہ کے نشانے پر ساہتی ہی رہتا ہے آپ حال فلحال میں اپنے دیش میں دیکھ اس سے پہلے دیکھ جب سیٹینک ورسس آیا تھا تب دیکھ سولج نیتسن کے ساتھ ہوا ہے دیش چھوڑنا پڑا چھوڑنا ایسے سہ سہ پڑو اُداحرن کھڑنا کی روپ میں حالانکہ سچ تب کھڑنا کی روپ نہیں ہوتا ہے چھوڑنا چھوڑنا دیکھتا رہتا ہے تو ایسے اُداحرن کھڑے پڑے ہیں کہ ہمارے رچنکھاروں کو کبیوں کو کلاکھاروں کو آلوچ نا کے لیے پرشن کھڑے کرنے کے لیے بہت بڑی کھیمت چکانی پڑی ہے اسے بہت بڑی کھیمت چکانی پڑی ہے لیکن اس کا دھر بھی ہے ساہیت کا سو دھر بھی گئی کیونکہ اس کا سروکار منش ہے ستتہ نہیں ستتہ ایک سادھن کیونکہ اپنے ناغری کو ادھک سے ادھک سو تنترطہ دینے چلوشتہ کرے وہ لیوستہ ادھک سے ادھک مانوی ہو لیکن جیسا کہ ہمارا انبھو ہے لگا دار ہماری سوطر تا در تی ہے اس لیے ساہیت اس لیے ساہیت اور ستتہ کے بیچ دھدھک شاشت ساد بند دکھائی پڑتا ہے اور ستتہ کا صحاب ہے جو 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 نے لکھا ہے کچھ لوگ برابر ہوتے ہیں کچھ لوگ اور برابر ہوتے ہیں وہاں سرنہی ہوتے چیشتہ ہو تب در دکھتی ہے لیکن چیشتہ ہو نہیں شاید منش اتنا سسنسکت نہیں ہوا ہے کہ وہ اپنی ستتہ کا دروبی یوگ نہ کرے جیسے ہی اس کے پاس آور آتا ہے وہ اس کی سار پھٹا ہی وہ کسی کو پرسکرت کرنا اور کسی کو دنڈت کرنا مان لیتا ہے اور وہی روحار کرتا ہے اور سمدہ سب سے پہلے نشانے پر آتی ہے ہم سے سمدہ چھنتی جاتی ہے اور اس کے چھننے کے طریقے بہت دیں کئی بار سمدہ کے نام پر ہی سمدہ چھینی جاتی ہے دھرم کے نام پر بہت ساری آئیڈنٹیٹی ہیں دھرم کے نام پر پھاشا جاتی جاتی کا تو کہنا ہے وہ تو ہم جھیل رہے ہیں اور یا اس پر الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روز بروز بروز اور تو کمیتہ جو سروکھار ہیں سو تانترہ اور سمدہ تو مکھے چیزیں دو یہ ہیں لیکن یہ جو سروکھار ہیں اور یہ کیوں چاہیے سو تانترہ اور سمدہ سروکھار آنیت خانہ نہیں کبھی کبھی اس طرح ہم بولتا ہوں جیسے ویدیاجیوں کو سمبوت کرتا اس میں ویدیاجی بھی شامل ہے اس لیو ہی آتا جو 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 وہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بھر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر کنٹنیو کیجئے سر سکتا ہے سر لیفٹ ہو گئے کیا لیفٹ نہیں پر آواز نہیں آرہی ہے لیفٹ ہو گئے نا آواز نہیں آرہی سر ساکت سر کی آواز نہیں آرہی ہے نا سر کی آواز نہیں آرہی ہے ویڈیو بھی اپنی کر رہا ہے لیفٹ کر گئے ہیں لگتا ہے ریجوائن کریں گے ہو سکتا ہے ہاں وہاں تھوڑا سا پروبلم ہو رہا ہوں وہ فون میں ہے سر تو وہ آتا ہے تو ڈسکنیک ہو جا رہا ہے لگتا ہے نو ڈسٹر کیوں نہیں لگا دی رہے سر جانتے ہیں ابھی یہ ہو جاتا ہے لگتا ہے لابٹاپ سا کرنٹ کرنا چھوڑی تھا جی سر کنٹینو لگی ٹھیک ہے سر امیشے کمار جھا اپنا سکرین پریزنٹ کرنا بند کر دیں لگتا ہے لگتا فکردین صاحب اپنا آڈیو بند کر لیجے بند صاحب آڈیو نہیں کیوں ہاں ٹھیک ہے سر جی آپ جیسے سندھیا میٹم تھی آپ سامنے میں رہیں مجھے لائے کہ میں بات کر رہا رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی تو یہ جو کلیتوں کی سامنے ہمارے سامنے سبحاش بھائی نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ جو برطمان کے برطمان جو ہے یہ برطمان کے رنگ ہیں سنوتیوں کے سندر ہوئے ایک تو آج کا ورطمان ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ پتو پتو جو ہے وہ جلی جلی سڑک شکھار کے لیے میں جب بات کر رہا ہوں تو اپنے دو شب چندفوں کو کل رات کھو چکا ہوں ہوں ایک ورطمان یہ ہے ہمارے سماج کا ہمارے پریوار کا پورے ورشو کا اگر اس ہلو ٹھیک ہے سر آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے سر ٹھیک ہے اگر چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے جائیں تو کچھ اور ہے ہم ڈلی میں جو ہوا ہے جو دنگے ہوا ہیں اسے ہم نے دیکھا ہے جھیلہ ہے ہمارے سماج نے ہمارے دیش میں لوگ ڈان کے اندر جس طرح کی بھائیوہ پرستہ دیاں ہیں وہ ہیں اور یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں کی میں گناہ ہوں یہاں کی کی کیا کیا وی پدائیں ہیں یہ ورطوان کے بہت سارے رنگ بہت ساری پرستہ دیاں ہیں ایک طبی کے لیے یا کوئی ورطوان اس کا سمکر پرحا اس کی چیتنا پر پڑھتا ہے اور یہ جو سمکر پرحا پڑھتا ہے اس ورطوان کا چنو دیاں تو ایک کوئی کس طرح سے اس کا سامنا کرتا ہے لیکن وہ ان چنو دیاں سامنا کس پرکار کرتا ہے اس سے پہلے ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ کر میں ایک بات اور کہنا چاہتا جب سوطندرتہ اور سمدہ کی بات میں کر رہا تھا سمدہ کی خوج دوسرے انساشن بھی کرتے ہیں اور سوطندرتہ کی خوج لیکن سامتہ کی خوج کا بتا کی جو ہے یا جس ستندرتہ کی وہ سنکل بنا کرتی پر کل بنا کرتی ہے جس سامتہ کو سمب کرنا چاہتی ہے اسے سمب کیسے ہو وہ سمب کیسے ہو یہ قویتہ اپنی طرح سے کرتی ہے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو پرائہ اندیکھا رہ جاتا ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ جس طرح سے بہت سارے سنستائیں ہیں بہت سارے دل ہیں اور بہت ساری اکاییاں ہیں اور انساشن ہے دوسرے جان کے انساشن ہیں یہ کان قویتہ اپنی طرح سے کرتی ہے اور قویتہ پر حالانکہ لگاتار دباؤں بھی بڑھتے جاتے ہیں اور دباؤں دکھتے ہیں کی کیوں نہ اسی روپ سے کیا جائے اور کئی بار ہم ہم میں سے کئی اور اس کے بعد ساہیتی کی جو اپنی بھونی ہے اپنی جگہ ہے وہ چھننے لگتی ہے وہ خطرے میں آنے لگتی ہے اس کو بھاپ کر بہت پہلے ہی پرنچل نے کہا تھا جو سنگٹھن کا جب وہ دبودھن وہاں کر رہے تھے کہ ساہیتی راز نیدی کے آگے چلنے والی مشاہل ہے مطلب اسے اس کی سہار تھک تھا اس کی اپادی تھا کچھ لگو بننے میں نہیں بلکی سوطنطر اور سوادھین طریقے سے کام کرنے میں اور اب میں پھر وہاں آتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا جو ہمارے سمکش قویتہ کے سمکش جو چنو دیا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سبھار نے کہا ہی تھا رام چندر شکل کے حوالے سے جو جو سبیتہ کا وکاس ہوتا جائے گا کبھی کرم کٹھن ہوتا جائے گا اور قویتہ کی ضرورت اسی بڑھتی جائے گی کہتے ہیں کہ ہماری ورطیوں پر آگے وہ اور بھی کہتے ہیں سبیتہ کے آورن میں جو جو ہماری ورطیوں پر سبیتہ کے نئے آورن چڑھتے جائیں گے کیوں کیوں ایک اور قویتہ کی آوش شکتہ بڑھتی جائے دوسری اور کبھی کرم پٹھن ہوتا جائے گا تو جو چنواتیاں ہیں سب سے بڑی پرارمدک بڑی بھی پرارمدک چنواتی تو یہ ہے کہ یہ جو انبھا مچائکت ہے جو ہمارا جیون ہے یہ سائن یا میرہ شان یا سمناٹے سے بھرا یا رنگا رنگ جیسا یہ سارا جو جیون ہے یہ جو انبھا جگت ہے اسے شبدوں میں کیسے لائے کئی بات یہ سمجھ کچھ لوگ نہیں سمجھ کبھی تو سمجھ نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی سمجھ ہے سب سے پرارم سمجھ ہے اور ایسی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا نیدان ایک کوئی کے روپ میں اگر آپ سمجھ بڑی ہو گئے بڑے کبھی ہو گئے پرشت کبھی ہو گئے پرشت تو آپ نے اس کا نیدان کھوز لیا یہ ہمیشہ ایک چنوکی بنی رہ دی ہے یہ جو انبھا جگت ہے اسے بھاشا میں کیسے آیت کریں بھاشا میں کیسے اس کا آوہن کریں بھاشا میں کیسے ان کو بلائیں اور ایک صد کبھی کہنا پتا نہیں کتنا صحیح ہے لیکن ایک اچھا کبھی ایک پرکھر کبھی اسے سمبھو کرتا ہے ایک حد تک لیکن پھر اسے لگتا ہے کہ بہت کچھ چھوٹ گیا ہے اگر میں وجہ دی ناران ساہی کے شبدوں میں کہوں کہ شبدوں کا جال بنا کر ہر بار وہ پھیک آئے اس انبھو جگت کو پکڑنے کے لیے اس انبھو کو سوایت کرنے کے لیے لیکن اسے لگتا ہے کہ اس نے حاصل کر لیا ہے پکڑ لیا ہے اس شبدوں میں اس انبھو سنسار کو رچتا ہے لیکن بہت چلدی یا دیر سویر سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو انبھو سنسار ہے یا اس کے جال میں آنے سے بہت کچھ رہی گیا بہت کچھ چھوٹ ہی گیا اس لیے پھر وہ اگلی کا بتاویں اگلی الگ طرح کی بھاشا کے ساتھ کچھ الگ روز کو پھر وہ اس انبھو سنسار کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جتن کرتا ہے چھٹ پٹاتا ہے وہ دن میں رات میں پوری دنیا جب سو جاتی ہے اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کاف سمناتا چاہیے جب میں پوری دنیا کو ایک مٹھی میں لے کر چھک چھوک سکوں تو ایک سمناتا تو یہ ہے کہ ہم جگرہ کو کیسے قوتہ میں لائے جائے ہاں جی سر ٹھیک ہے سر جی سر سن سا رہے رہے چھوک چھوک جی دوسی پہ چھوک سر کون کا پیپر پڑھا رہے ہیں تو چھوک لیوٹ ہو جا لیوٹ ہو جا ہلو جی آسر جا 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 لہ آ جا آ لہ لہ جل خلاص اگر آپ کو کمیتا آدوبھا کا آرکائم ہے وہ لیکھا گار ہے ابھی لیکھا گار ہے وہ آواز آریے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے کہ میں ہوں اور ایک نیراش کی ایک سمیہ آئے گا جب میں نہیں رہوں گا اور وہ سمیہ کبھی بھی گھٹک ہو سکتا ہے یہ چین جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس ہوا نے کچھ الگ طرح سے کیا ہے پھولوں نے منوشے نے اس بھوک نے نتیوں نے اس نیدے آکاش نے اس خد بداتی دنیا نے ہم سب اس دنیا میں ہیں لیکن ہم سب کے ساتھ الگ الگ استر سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ الگ طرح سے گھڑت ہوا ہے اور یا گھڑت اتنا ہمیں مولیوان لگتا ہے کہ ہم اسے قوتہ میں گھٹ کرتے ہیں ہم کہانی لکھتے ہیں ہم اپنیاس لکھتے ہیں ہم گیت رچتے ہیں ہم پنچنگ کرتے ہیں کبھی اندرتی میں اسے الگ طرح سے گھٹ کرتے ہیں تو ہم اسے سرکشت رکھ لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس دےہ کی سیما تو ہے لیکن ہم اس دےہ کے پار پانا چاہتے ہیں پار جانا چاہتے ہیں اس لیے ہم اس دےہ کا جو ایک طرح کا extension ہے جو وستار ہے جو منشق و بھاشا کا وردان ملا ہے اس بھاشا میں ہم اس انوہم سنسار کو اس علاوکہ جیون کو ہم بچا لینا چاہتے ہیں تو اسے کیسے سمبھم کریں ایک تو یہ ہے لیکن یہ تو پرارم بھی کا مستہ ہے مجھے میرے لیے ہی نہیں اس جیون میں ایسا بھی کچھ ہے بہت کچھ ہے جو دوسرے کے لیے مولیوان ہو سکتا ہے ایسا ہم سب مانتے ہیں اور ایسا ہے بھی اس لیے ہم دوسرے تک جانا بھی چاہتے ہیں دوسرے تک پہنچنا چاہتے ہیں دوسرے تک ساجہ کرنا چاہتے ہیں پشم نے بھلے ہی کہا گیا کی ادھے دھل دوسرا نہ رکھ ہے ٹھیک ہے سر ہاں کٹنیو رکھے سر ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے سر ڈسکنیکٹ ہو گیا سر موبائل من کو کیا ہو رہا گا موبائل من کا موبائل بابا بن ہو جاتا ہوگا سکریٹ اس کی وجہ سے پروبلم ہو رہا ہے پر بھیج میں آپ ہنکاری بھرتے رہی ہے اچھا اچھا سندھیا مہین کو کہیں دیا ہیں ہم لوگ کہ آپ ہنکاری بھرتے رہی ہیں جون پر اس لئے بہتر ہے سب جون پر لینا جون پر تاریسی نیٹ وقت بند ہو جاتا جون پر بھوم ہو جاتا ہے جون تو کل دیکھ لیا نا ہم لوگ بھوم ہو جاتا ہے جون پر تو کل کتنی بار آگ گھوشی پر لے رہے ہیں آگ گھوشی جون پر تاریسی نیٹ وقت بھوم ہو جاتا ہے جون پر تاریسی نیٹ وقت بھوم ہو جاتا ہے رہے ہیں بھوم ہو جاتا ہے کتنی بھی جاتا ہے بے گے بڑا سا جولایا بے گے بڑا سا جولایا موسیقی 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 کر رہا تھا کہ ایک طرف تو ہم نے سنا انیس سو سیتالیس میں جو ساتر کا ناٹک ہے جس میں کہا ہے کہ دوسرے نرک ہیں اور ابھی کورنا کے سمعے میں شاید بس ہوتا دکھ رہا ہے لیکن ایک پہلو ہے دوسرا یہ ہے کہ دوسرے ہمارے یہ کتنے مولیوان ہیں جن کی ہم آلوچنا کرتے ہیں کئی بات جس دنیا کو ہم برداشت نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے اس دنیا سے پھر جڑنے کے لیے اس دنیا کے سمپرک میں آنے کے لیے ہم بیجین ہیں کسی بہانے سے گھر سے باہر نکل جانا چاہتے ہیں ہم چھٹ پٹھاتے ہیں تو دوسروں سے جو ہمارا جڑنا جو انی ہے وہ ہمارے لیے کتنا مولیوان ہے اور ہمارے پاس ایسا بہت کچھ مولیوان ہے ہماری درشتی میں ہم سب کی درشتی میں جسے ہم خود تک سیمت نہیں کرنا چاہتے ہم اسے بتانا چاہتے اس میں شاید کوئی مرم کی ایسی ایسی روشنی ہے ایسی کھنک ہے کچھ ایسا ہے جو وہ جیوت رہنا چاہتا ہے جو دوسروں تک پہنچنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس جیون میں ہم قوتہ اور قوتہ میں بہت کچھ مولیوان ہم جو ہمارے پاس ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ہمارے پاس نہیں رہے گا وہ زمین کے نیچے چلا جائے گا یا آگ میں جل جائے گا یا کہیں کھو جائے گا اس لیے ہم دوسرے سے ساجہ کرنا چاہتے ہیں دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس شریر کے بعد بھی ہم جیوت رہنا چاہتے ہیں ہم دوسروں تک پہنچنا چاہتے ہیں یا قوتہ دوسروں کی فکر کے لیے دوسروں تک جانے کے لیے دوسروں کی دھارہ ہے دوسروں کا جو جل ہے اس جل میں جسے کبیر نے کہا ہے کہ پھوٹا جل پھوٹا کم جل جل ہی سمانہ یا تکہ ہو گیا نہیں تو وہ جو ہمارا جل ہے وہ ہم دوسروں کے جل کے ساتھ مل کر ایکہ کار ہونا چاہتے ہیں اور ایسا کر کے بہت کچھ سار تھا کچھ مولیوان بن جانا چاہتے ہیں یا بچا جانا چاہتے ہیں لیکن یا جو سفت ہے قوتہ کا یا جو آکانکشہ ہے کبیتا کا وہ سمبھو کیسے ہو ٹھیک یہیں آ کر سمپریشن کا پرشن کھڑا ہوتا ہے کی دوسروں تک پہنچیں کیسے ہمارے اندر جو وکلتا ہے جو کل بلاہت ہے جو پیڑا ویدہ ہے جو آس ہے وہ دوسروں تک پہنچیں کیسے ٹھیک یہیں آ کر سمپریشن کی بات کس بھاشا میں یکت کریں کیسے یکت کریں اس لیے کبیتا کی جو اپنی چنوٹی ہے یہیں دوسری چنوٹی یہیں ہوتی کی وہ سمپریشن کیسے ہو کس بھاشا میں سمبھو اس لیے کبیتا کے سندرب میں بھاشا کے اتنے پرشن آتے ہیں کئی بار ہم نے پڑھا ہے ہمارے ویدیائیت سے انہیں پڑھا ہوگا کہ امک کبیت کی بھاشا بلکل الگ ہے پھر ہم سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کبیت نے اپنی بھاشا بنائی ہے اپنا محاورہ اپنی بھاشا کیا ہے جیسے ہندی کی بات کریں بھاشا تو ہندی ہے مطلب کہ یہ جو ہمارے پاس انوہب ہے ہمارے پاس جو وشاہد ہے پیڑا ہے ہمارے پاس جو درشن ہے اسے کیسے یقت کریں کہ وہاں آپ تک یہ بیچار اور انوہبھو دی اور اس دونوں کا ادوائد اس بودھ یہ روپ میں وہاں آپ تک کیسے پہنچے یہیں سمپریشن کی بات آتی ہے اور جیسے ہی سمپریشن کی بات آتی ہے تب ہم آج ابھی ہم نے پڑھا ہی تھا سبھتا کے آورن کی بات ہم نے کی ہی تھی سوہاش جی نے بھی یہ بات کی جو جو سبھتا کا وکاس بڑھتا جائے گا کبھی کرم کٹھن ہوتا جائے گا اور یہ جو کبھی کرم کا کٹھن ہوتا ہے کبھی کرم کا کٹھن ہوتا ہے کہ کبھی کرم کیسے سمبھا کریں اس میں یہی سمپریشن اور سمپریشن بھاشا اور ایک ماتر اسے بھاشا مادھیم کہیں حالانکہ کبھی کے لیے کوئی کبھی یہ نہیں مانے گا اور نہ ماننے کی بات ہے کہ بھاشا کو وہ صرف سادھن سمجھے وہ سادھن صرف نہیں ہے سادھن سے بہت کچھ ہے وہ وہی ہے جس میں وہ یکت کرتا ہے وہی یکت ہو پا رہا ہے وہ کبھیتہ ہے صرف سادھن نہیں ہے لیکن یہ جو شکل جی نے جو سب سے پہلے جس پر چندن کیا اور جسے لگاتار ہمارے چندکوں نے کویوں نے مرمگیوں نے ادھاپکوں نے ہمارے شودھارتھیوں نے اور سارے سچیت منوشے نے جسے جس چنوٹی کو سمجھا ہو جانا ہے کہ یہ جو بھاشا ہے جو اتنی سمجھدن شیل چیز ہے جو اتنی پرانوان ہو اور اتنی دگاواز بھی کیونکہ جو بھاشا ہے سمجھدن شیل چیز ہے تو جو بازار نے کویتہ کو بازار نے بھاشا کو کس طرح پردوشت کیا ہے اس نے بازار نے بھاشا کو بھاشا کو بھکاو بنا دیا ہے کی راج نیتی نہیں صرف اردھین بنایا یا بازار نے اردھین نہیں بنایا یا بازار نے اسے یا راج نیتی نے بھکاو نہیں بنا دیا مطلب کی بازار نے راج نیتی نے اسے اردھین اور بھکاو بنا دیا ہے اور روز مرے کا جو ہمارا جیون ہے اس روز مرے کے جیون سے جہاں ایک طرف بھاشا کو شکتی ملتی ہے جو کرم کا جیون ہے اسے جہاں اسے شکتی ملتی ہے اورجہ ملتی ہے دوسرے استر پر اس کا بھاشا کو گھاٹا بھی ہوتا ہے جسے اگے نے لکشت کیا تھا کہ بھاشا کا اس کا ملنمہ چھوکتا جاتا ہے بھاشا کی مار مکتا ہے بھاشا کا جو ٹٹکا پن ہے جو آپ پر پروہاو کرتی ہے جو آپ کے حدائے کو چھوٹی ہے جو آپ کے ویچار کے جو آپ کے ویچار کے اوزاروں کو جھنکرت کرتی ہے جو ویچار کے تاروں کو جھنکرت کرتی ہے اسے جھنکرت کرنے کے اسے چھونے کے اسے تربہاویت کرنے کے کہ جو کی جو اورجہ ہے شبدوں کی بھاشا کی وہ گھس چکی ہے جسے اگے نے کلگی بازرے کی جہاں تک مجھے ابھی یاد ہے بولتے ہوئے جی جی صحیح کا اثر ملنمہ چھوٹ جاتا ہے جی کی وہ گھس چکی ہے بھاشا تو ہمیں کبھی کو اور آج کے کبھی کو اور جب میں کہہ رہا ہوں آج کا کبھی تو اس کا سندر میں وشیش روپ سے 1990 کے آس پاس جو دیش میں اُدھاری کرن آیا اور دیکھتے دیکھتے جو دو اور تین چینل کے بجائے آٹھ سو چینل ہماری انگلیاں تھک جاتی ہیں اور چھٹٹا کر وہ مر جاتی ہوں گی اگر اس مدرہ میں کہا جائے اس سے پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنے چینل ہیں کتنا کچھ دیکھا سناب ہوگا جا سکتا ہے تو یہ جو تیلی کمیونکیشن کا یہ وسپورٹ ہے سوچنا اور سوچنا اور تیلی کمیونکیشن سوٹ ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو جو بھومندلی کرن ہے جو جو بازار بنا دیکھتے دیکھتے ہمارا دیش بازار بنا اس سب نے کس طرح سے ان سب کا پرہا بھاشا پر کیسا پر بھاشا کیسے پردوشت ہوئی بھاشا کس طرح اردوشت ہوئی اس پرکریہ میں تو میرا یہ نویدن ہے کہ بھاشا کے ساتھ انیس سو نبے کے بعد قویوں کے پاس قویوں کے سامنے یہ چنوٹی جادے بڑی بیگا ہوئی ایک طرف تو اسے نئے شبد ملے کچھ نئے شبد لیکن زیون صدیوں ملی لیکن دوسری طرف انہیں اس جٹلتہ کو اس یتھات کو کیسے ویقت کریں اس کے لیے بھاشا اس سے چھین لی گئی چھین لی گئی چھن گئی بھاشا اس کی چھن گئی وہ جسے جس جیون کو جس انبھو کو وہ ویقت کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز یا قویتہ تب سمبھو کیسے تو یہ جو چنوٹیاں ہیں میں اس میں کچھ اور ویقت کرنا چاہتا تھا اور جب سندھیا میڈم کہہ رہی تھی بھاشا جو پہلا پرشن تھا وہ یہی تھا کہ بھاشا علمولین ہو چکا ہے تو اسے کیسے ویقت کیا جائے اور بھاشا کا علمولین صرف علمولین ایک پد تک نہ سمجھا جائے یا جو بدلہ ہوا یدھارت ہے اس یدھارت کو قویتہ میں ویقت کیسے کریں قویتہ کیا ہے نبند میں رامچندر شکل نے بتایا تھا بتایا ہے کہ قوی کے لیے اور جو جن کے لیے قویتہ ہے جو قویتہ کا پاٹھک ہے اس کے لیے یا سویدھا جنک ہی نہیں یا مولیوان ہے کہ ان شبدوں اور جیون کے ان سمدربھوں کا اپیویدہ جس سے ان کا یہاں سمبند ہے بہت پرانا سمبند ہے ایسا سمبند شبدوں کے ساتھ جس سے سارے جس سے پاٹھکوں کا سمبند کوئی اور پاٹھک دونوں کا سمبند ہے جس سے پرانا سمبند ہے رامچن شکل نے بتایا جیسے اداہران کے طور پر جیسے فول جیسے آکاش جیسے دھرتی جیسے بارش جیسے آگ جیسے بھوک جیسے فریم جیسے 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 تو یہ جو انبھا ہے جن کے ساتھ جن چیزوں سمدھر کے ساتھ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو روپ رتی ہے تو اس سے یہ جو ایک واسن آتمک ہمارا پرانا پراجین صندر ہے ہاں کیا ہوا وہ صندر آتے ہی ہم لوگ سب کو جڑے ہوئے سمدھر کے لیے ایسا نہیں کہ کبھی جب کہے گا سمدھر تو جو پاٹھک ہے جو شوتہ ہے اس کے سامنے سمدھر کی ایک وہ ہراتی وہ گونزتی وہ آواز وہ ترنگ اس کی وشحالتہ وہ پرکڑ ہو جائے گا وہ اس کی پرکلتہ وہ کر لے گا لیکن جو جیون بدلہ ہے جو میں نے اداہرن دیا کہ 1990 کے آس پاس جو قویتہ بدلے جو جیون کی پرستدیاں بدلے جو سوچنا کی وجہ سے جو سوچنا تیلی کمیونکیشن کے سپورٹ کی وجہ سے جو جیون کی ستھدیاں بدلی ہیں جو نئے شبد آئے ہیں اداہرن کے طور پر آپ کہیں ڈیلیٹ آپ کہیں میسیج آپ جو بھی اس طرح کی چیزیں جو بہت سارے شبد آئے ہیں جن سے ہمارا واسنا آتمک سمبند نہیں ہے نئی پیڑھی کے پاس ہے جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس ہے لیکن جس کے پاس موبائل اور کمپیٹر نہیں ہے ایسے پاٹھکوں کی کمی نہیں ہیں ہمارے دیش میں ہمارے جیسے دیش میں کیونکہ ہمارا ایک چھوٹا سا دیش نہیں جس کے آبادی آٹھ یا دس لاکھ ہے ہمارا وہ دیش ہے جس میں پانچ چار پانچ صدیاں ایک ساتھ رہتی ہمیں کسویں صدی میں رہ رہے ہیں صدی میں رہ رہے ہیں اور ہمارے دیش کا ایک دوسرا بھاگ بیسویں صدی میں ایک تیسرا بھاگ انیسویں صدی میں ایک چوتھا بھاگ اٹھارہویں صدی میں ایسا بھی کچھ ہے جو پندرہویں شتاب دی میں ہے تو یہ جو ہمارا سمودان ہے جو سماج ہے جو لوگ ہیں وہ کئی شتاب دیوں میں ہیں مطلب کی ان کا جو کال بودھ ہے وہ الگ الگ ہے ان کی جیون ستھیدیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں تو ان سے کیسے کنیکٹ کیا جائے ایک قوی اس سے کیسے خود کو زوڑے جو ایک نیا قوی ہے جو جو امبر بانڈے جو مونکا کمار ہے جو عویداش مشر ہے جو باسنا جھا ہے میں ایک ادھارن کے طور پر کہہ رہا ہوں جن کا میں بس جو کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں میں کہہ رہا ہوں ہندی میں ابھی ایک سے ایک پرتبھاشاری کوئی ہیں جو ہندی قویتہ کے بھوش کو بدل دیں گے ایسا میرا بیتیگر شارس ہے وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں ادھارن کے طور پر میں نے کچھ نامیاں جو تتکا لگی آیا تو یہ کیسے ویکت کریں جو اسی پیڑھی میں پیدا ہوئے ہیں جن کے پاس نئے شبد ہیں جو نئی کتابیں پڑھ رہے ہیں جو نئی تقنیق سے کامنا سامنا ہے ان کی جیون کا حصہ ہے اسے قویتہ میں کیسے ویکت کریں وہ تو یہ چنوتی ہے کہ وہ ویکت تو کریں گے لیکن ویکت کرنا تو ایک بات اسے سمپریشت ہونا چاہیے اسے جانا چاہیے پہنچنا چاہیے آپ کے ہردائے تک کی وہ قویتہ اس کے تقیے کی نیچے رہ سکے کی وہ قویتہ جہاں جائے وہ بیگ میں وہ قویتہ سنگرہ رہ سکے تاکہ وہ جڑ سکے اس سے لیکن وہ جڑے گا کیسے جو پاٹھک ہے جو ساٹھ سال کا ہے جو نبے سال کا ہے یا میرے گاؤں کا ہے میرا بھائی ہے جسے جس کے پاس کمپیٹر ہے نہیں یہ جڑت نہیں ہے جس کی جو کھیتی کرتا ہے اور پڑھا لکھا ہے چلو موبائل تو ہے تو کیسے ان چیزوں سے جڑے کیسے ان چیزوں کو سمجھے میں اس اندر میں یہ بات کہہ رہا ہوں جہاں یہاں شکر جی کہتے ہیں کہ جن شبدوں سے یا جن سے میرا ہمارا واصلہ آتمک سمبند ہے وہ پراچین سمبند ہو پریم کا انراغ کا وادسل کا وغیرہ وغیرہ جو ہمارے انسٹنٹ ہے آویگ ہیں جن سے ہمارا پرانا سمبند ہو اب تو ان چیزوں سے ہے نہیں بہت سارے لوگوں کا اور بہت سارے لوگ کا ہے یوا کا ہے یوتیوں کا ہے تو قویدہ کی سمکش چنودیاں یہ ہیں کہ اس جیون کو ویقت کرنے کے لیے اس جیون میں جو بہت کچھ مولیوان ہے اور جو نیا قوی آ رہا ہے جس کے پاس تچھلے پیڑھی سے بہت کچھ ہے الگ جو ویقت کرنا چاہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں جو چھٹ پٹا ہٹ ہے جسے اس سے پہلے کہا نہیں پرین وہی ہے آپ کہیں گے پرین تو وہی ساناتن پرین وہی ہے اس کا سوروب بدل گیا ہے روانس وہی ہے اس کا سوروب بدل گیا ہے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس تری پرشیف دوسرے کو صرف دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے وہی تھا پرین اور انتہ وہ ختم ہو گیا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی اور دوسرے کی کہیں اور ہو گئی لیکن آج کے سمجھ میں رومانس کا عرض بدل گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے ویدنا ویدنا کا پیڑا کا خوشی کا بہت طرح جیون کے سب کچھ کا تو کیسے اسے یکت کیا جائے تو جٹلتائیں بڑھ گئیں بہت زیادے ہو گئیں اور قویتہ میں اسے کیسے اس کا سب اسے کیسے سمایا جس کا پرویش کیسے سمجھ ہو اور پرویش اگر سمجھ ہو تو چلو ہم نے پرویش کر دیا ہم نے ورناؤں سے قویتہ کو بھر دیا کئی بار تو مجھے لگتا بھی ہے کہ یہ قویتہ میں قویتہ اپنے کو بہت کم شبدوں میں کیوں نہیں لکت کر باتی ہے جو کبھی کہنا چاہتا ہے جس ست کو جیون کے جس انوحب کو وہ کم شبدوں میں کیوں نہیں لکت کر باتا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے اس کے پاس یہ چلوٹی ہے کہ یہ جو خد بداتا ہوا جیون ہے یہ جو کولا حل ہے یہ جو سب سات رنگ نہیں ہیں اس کے پاس جسے ہم کہتے ہیں بینی آہ پینالہ سات ہی رنگ ہیں اگر پچھلی پیڑھی کے پاس پچاس رنگ ہیں تو آج قوی کے پاس اس کے پاس نبے رنگ ہیں ڈیڑھ سو رنگ ہیں تو ان رنگوں کو قویتہ میں کیسے ویکت کریں اور ویکت کر کے وہ پاٹھکوں تک وہ ودیارتیوں تک ادھیا پکوں تک آلو چکوں تک جو وشیش پاٹھک ہیں پاٹھک وہ بھی جو وشیش پاٹھک ہیں اس تک بات کیسے پہنچائی جا سکے تو یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے سب سے بڑی چنوٹی ہی قویتہ کا ہے کہ یتھات کا سماویش کیسے اور آپ سمجھئے قویتہ کی چنوٹی یہ کہ اتنی چنوٹی نہیں ہے صرف ایک تو اس یتھات کو ویکت کرنا دوسری اس کی چنوٹی یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ وہ قبیر سے بھی اور تلسیدہ سے بھی اور میرہ سے بھی اور آلو دھنو سے بھی اور اکیل سے بھی اور آشتوش دوے سے بھی سب سے اسے چنوٹی بھی لینی ہے اسی سے سیکھا ہے اور اس سے آگے بڑھ کے اسے اوپریابت بھی بتانا ہے اسے سندھ کرنا ہے کہ آپ اوپریابت ہیں میرے گرو میرے پرنیتہ مجھے سیکھنے والے جس کو سیکھ کر میں نے بھاشا کو بھرتنا سیکھا ہے آپ ہمارے جیون کو پوری طرف یکت نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو آپ سے چھوٹ گیا ہے چھوٹنا ہی تھا اسے میں یکت کر رہا ہوں اور پھر مجھے آپ سے بڑا بھی بننا ہے چنوٹی بھی ہے ایک پرتیس پردھا بھی ہے اسے پراجت بھی کرنا ہے تو کتنے سارے مورچے پر کوی لڑ رہا ہے اسے سادھارنکرم دکرنا ہے اسے یتھارت کو بھی بیقت کرنا ہے اسے پچھلے کوی سے آگے رچناکار سے آگے بھی بڑھنا ہے تو یہ تمام طرح کی چنوٹیاں ہیں جو برتمان کی چنوٹیاں ہیں اور اس برتمان میں آپ یہ دیکھ لیں ایک تو کوی کی چنوٹیاں اور برتمان کی جو چنوٹیاں ہیں وہ ہم جان ہی رہے اسے لے کر میں سمیہ اور برباد نہیں کرنا چاہتا پتہ برباد نہیں ہوگا لیکن سوائے کہ اسے ہم سب کے اپنی اپنا سمیہ ہے اس کا صرف یوں کرنا چاہیں گے تو چنوٹیاں اتنی ساری ہیں ہمارے جیسے سماج کے اتنا یدھ ہے جیون مانو ایک یدھ ہے گھر سے آپ نکلتے ہیں تو جیسے ایک یدھ کے لیے لوٹ کر جب آتے ہیں تو جیسے ایک اگر جیویت آئے ہیں تو وہاں یدھا کی طرح ویجیتہ کی طرح یا پراجت کی طرح اتنا سارا ہے آپ کو جنڈر کے ایشو پر لڑنا ہے آپ کو صرف بازہ باہر سے نہیں لڑنا ہے آپ کو اپنے گھر سے لڑنا ہے آپ جس سے سب سے زیادہ پیار کر رہے ہیں اس پرش سے بھی لڑنا ہے آپ کو کیونکہ جنڈر کے اس طرح پر وہاں لڑائی ہے آپ کی پھر جادی کے آدھار پر ہے پھر سسٹم میں جو آپ کا عدھکاری ہے اس نے لڑائی پھر اپنے ہی برابر جو لوگ ہیں جس سے آپ کی پرتیس پردھا ہے اور انیق چیزوں کا استعمال آپ کے خلاف کرتا ہے اس سے لڑائی تمام لڑائیاں ہیں جن لڑائیوں سے بھی لڑنا ہے انہیں بھی ویقت کرنا ہے اپنی قویدہ میں اور جس کے جو آتم سنگھرش ہم آج کی قویدہ میں آپ دیکھتے ہیں اس قویدہ کی سمسیاں بھی ہیں آپ دیکھئے کہ وہ بکھان میں تبدیل ہوتی جاتی ہے ایک قویدہ لگتا ہے کہ وہ ایک نبند بنتی جا رہی ہے لگاتار اس میں ورنن ہیں ورنن ہیں ورنن ہیں کبھی لگاتار بازار کا سمسیاں کا ورنن کرتا جا رہا ہے لگاتار ہوتا جا رہا ہے اور وہ ایک کولات جیسا بنا دیتا ہے اور قویدہ جہاں جسے چھونا تھا جسے مرم میں پرویش کرنا تھا قویدہ کو تو ہم تو یہی مانتے رہے کہ قویدہ کو آپ کے خون سے چھٹک کر واہر آنا چاہیے قویدہ کے خون سے نکل کر اگر وہ قویدہ نہیں آئی تو کیا قویدہ اتنا انترنگ ہے وہ اتنا اس کا ہی انش ہے جسے وہ نکال کر سامنے لا رہا ہے اور ادھر سے وہ عبیقت بھی کر رہا ہے تو وہ عبیقت کرنا نہیں پا کر نہیں پا رہا ہے اور اس میں قویدہ کئی بار بکھر جاتی ہے کئی بار قویدہ بن بھی پاتی ہے کئی بار قویدہ نبند بن جاتی ہے کئی بار قویدہ کہانی بن جاتی ہے اور بہت سارے لوگ ہم تعریف کر رہے ہیں واہ 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 یہ بڑے اچھے قویدہ ہیں یہ قویدہ میں کہانی کہہ رہے ہیں وہ پھالتو ہے ایک بڑا قویدہ میں جب کہانی لاتا ہے تو اس کا پریوگ ہے وہ اچھال مارتا ہے اس کی اپلپدھی ہے کیونکہ اس کہانی سے بھی باہر نکلتے ہیں وہ قویتہ کی اطلب دھی حاصل کر لیتا ہے اور ایک جو سادھارن سے نیچے کا جو قوی ہے وہ قویتہ وہاں قویتہ لڑکڑا جاتی ہے قویتہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے اس کا ملبہ نیچے آ جاتا ہے وہ کہانی بن جاتی ہے وہ قویتہ چھو نہیں پاتی اس میں ومرش تو ہوتا ہے جس کا مارا ہوا پورا ہمارا آج کا ہندی ساہت یہ وہاں جیون چھوڑ کر ومرش اب دھارنہ سب سے زیادہ ہے اور جیون نہیں جیون کی ابدہارنہ ہے لیکن جیون نہیں وہاں ومرش ہے اسطری ومرش ہے دلت ومرش ہے آدیواشی ومرش ہے اسمیتہ ومرش اسمیتہ ومرش اسمیتہ ومرش مولیمان ہے یہ قویتہ کیلئے بہت ہی مولیمان ہے لیکن ومرش کے طور پر نہیں یہ سب مل کر ہی قویتہ بندی لیکن اس میں قویتہ بن نہیں پاتی اور قویتہ لڑکڑا جاتی اور یہی چنوٹی ان یتحات کے جو جسے رغویر سہائے نے کہا تھا کہ آپ جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور قویتہ لڑکڑا دکھتے ہیں ٹیبل پر یا کہیں بھی تو ایک ہراتا ہوا جو سنسار آپ کے سامنے آگر وستت کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے میری انٹری دو مجھے پرویش کرو کیسے اس کو آپ سمپادت کرتے ہیں کن کن بندوں کو کن کن رنگوں کو چھوٹے ہیں آپ اٹھاتے ہیں اور اسے اپنی قویتہ میں نبت کرتے ہیں اور صرف اتنی ہی چنوٹی نہیں اور بھی بہت ساری چنوٹیاں ہیں میں ایک قویتہ منوت کمار شکل کا رکھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں ان کی قویتہ ہے ان کی قویتہ ہے سبحان شوائے چترکار کو میری قویتہ پسند نہیں یہ ہے بچا رہے گا میری قویتہ ہے وہ کہتے ہیں چترکار کو میری قویتہ پسند نہیں دن میں دن کے اجالے کا رنگ رات میں رات کے اجالے کا رنگ رات میں رات کے اجالے کا اندھیرہ تو دن رات کا سنگیتکار کو بھی نے قویتہ پسند نہیں رات کے سب ہی تاروں سے ایک ایک تار کھیچ کر گول پرتھوی میں کسا ہوا تنگورہ یا اپنی سب کی پسند ہے اکیلے دھروتارے سے کھیچ کر ایک تارہ گھومے لے کر گلی 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 کا نارہ چترکار کا چترکار سنگیتکار کا مجھے پسند ہے مطلب قوی کے لئے تو پوری دنیا ہے وہ اندرشاشن کی بات نہیں کر سکتا اندرشاشن کی جب بات کر رہا تو وہ قویتہ ختم ہو جائے گی اسے پوری دنیا کو اسے ایٹم گھوم کے بعد جو ایک ایک ورکش کی طرح دھواں بنا ہے وہاں بھی اور بچپن میں جو اس کی ماں کے آجل کی گند ہے اور اس کے دودھ اس کے ماں کی دے کی جو گند ہے اسے بھی قویتہ میں لانا ہے اسے پیپل کے پتے کی پمپن ہے اسے بھی لانا ہے اور اس کا یعنی صرف انوحفگت یتھارت نہیں ہے یہ چیز مجھے اسے پوری دن کرتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں کئی بات جو قویتہ پر بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں الکشت کر دیتے ہیں قویتہ میں صرف یتھارت نہیں ادوحفگت یتھارت نہیں قویتہ کا یتھارت وہ بھی ہے جو قویتہ اپنی انتردرشتی سے کلپنا سے بہت کچھ جو نرمت کرتا ہے اس کی آکانکشہ بھی ہے کبھی صرف پتھوی پر سڑک نہیں بناتا ایسی بھی سڑک بناتا ہے جو ہوا میں اڑتی ہوئی اسے لے کر کہیں تارے پر بھی چلتے ہیں کیا بات ہے تو ان سب کو کیسے سمبھو کرے یہ ساری چنوپیاں ہیں قویتہ کی کہ سمکچ کبھی کے سمکچ اس لیے جو لوگ قویتہ پر نرنے دیتے ہیں یا قویتہ کو پڑھتے ہیں اسے 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 جج کی طرح نہیں کی ہم کرسی پر بیٹھے اور لکڑی کے لکڑی کے ایک چھوٹے ہتھولے سے کھٹ کھٹ کیا اور نرنے سنا دیا کی ابراد ہی کون ہے اسے اسے قوی کے ساتھ چلنا چاہیے اسے پہنچنا کوشش کرنی اس لیے میرا میرا نیلو دنیا ہے کہ قوی اور پاٹھک کا سمبند اور آلو چک ادھیاپک جو وشیش پاٹھک ہی ہے ذکھدھک وہ سنگتکار کی ہے جو منگلش ابراد جی کی مجھے قویتہ آرہی ہے سنگتکار کی ہی ہے سنگتکار کی جگل بندی ہے وہ ہے جگل بندی وہ ساتھ ساتھ آپ کو گانا ہے اس راگ مطبع جو مکھے راگ ہے اس مکھے راگ کو اگر وہ اگر وہ مالکونس چل رہا ہے یا بھہروی چل رہی ہے تو اس بھہروی کو آپ لیکن آپ جو جگل بندی کریں گے وہ آپ کا جو ینتر ہے وہ الگ ہے قوی جو ہے وہ گاہ رہا ہے وہ ووکل ہے وہ گاہ رہا ہے اور آپ ایک آلو چک یا وشیش ادھیا پاٹھک آپ جو ہیں آپ شاید تبدہ بجا رہے ہیں راگ وہی ہے ملکل لیکن آپ شاید سمتور بجا رہے ہیں یا دوسرا واد یا آد وہی ہے اور یہی نیویدن ہے میرا اس کے سامنے اور چنوٹی کی بھی بات میں نے جو میڈم نے سندھیا میڈم نے بات کی تھی میں نے کوشش کی جو جو کچھ برشت اس کو کیسے سامنے رکھا جائے شاید بھول بھی گیا ہوں تو جب آپ کہیں اس کا میں اپنی تائیں اپنی اور سے اپنی بات کہنے کی کوشش کروں گا سباز بائی چلیے سندھیا جی بہت آبھار سر آپ کا بہت آبھار آپ نے بہت وستاس اور بڑی باری باتوں کی اور آپ نے اشارہ کیا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے بہت آبھار سندھیا جی بہت آبھار سندھیا جی بے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ 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 مجدوم شکریہ شکریہ مجھے شکریہ شکریہ موسیقی 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 ہمارے پاس زیادہ ملائم چیز ہے کیونکہ آپ دیکھئے ایسا ہم نے سماج بنایا ہے جس کی خال بہت مفید ہے اور بھاشا وہاں کام کرتی ہے جہاں بھاشا کا اثر ہو جہاں پتلی توجہ ہو تو یہ روستہ ہی ایسی ہے کہ اس میں ہم بھاشا کے لوگ اور خاص کر ہندی کے لوگ بھاشاوں کے لوگ تھوڑے ریسیڈنگ اینڈ پر ہے لیکن سکول میں یا دیالے میں ادھیاپکوں کی پولیج میں دیالے میں گھونکا ہے پریوار کی بھی اس میں گھونکا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ ہی رہے ہیں ہمیشہ کی اپنے دیش میں جڑ سے وچھند ہونا کتنا 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 جڑ سے وچھند ہونا کتنا اگر اپنی بھاشا بھول گئے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے اگر آپ وہ کھانا جو ہے اس طرح کا کھانا نہیں کھانا گھر کا بنا ہوا پر ہم نہیں کرتے تو کتنی بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو یہ ہم نے بنائی کہ جو بھی جڑ سے وچھند ہے وہیں سکرہنی ہی ہے تو جو للک ہمارے پریوار میں ہونا چاہیے جو للک ہونے چاہیے وہاں تو ہے نہیں للک تو جانے دیں جو ایک سادھارن سروکار ہونا چاہیے وہاں ہی نہیں ہے تو جب پریوار میں نہیں ہے تو اس نیما تک ہم لیکن کیا چیز ہوں چیزوں سے پورا ہم بدل سکتے ہیں اپنے اصطرپن ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں مجھے نہیں پتا تو اس طرح اسے منورنجک کا ویپاٹ کو یا انتاک شریح ہو یا یا سمبندیت یا قویتا کی اور ملحال تو ہمارے وش میں دھاپک کے وش میں بہت زیادہ کچھ نہیں ہے جس سکول میں آپ پڑھاتے ہیں انگریجی سکول ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سکول ہمارے بچوں کو اپنی ماتری بھاشا بولنے کے لیے بھی دنڈت کرتے ہیں تو یہ ہے ایک ڈراغلی استعمال ہے اور اس کا ایک ادھاپک اور ناغرک کے طور پر سیدھے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں پتہ نہیں کہ دیاجیوں میں دنڈتوں کے لیے پر کتنا انتر آئے شریح جوشن جی لیکن ادھیاپک کو روپ میں آپ اپنے کو جواب دے پائیں گے ہم نے کوشش تو کی جی سر بس یہی لگتا ہے بہت بہت ذہنے بات بہت بہت ذہنے بات بہت بہت ذہنے بات بہت شریح جی نمسکتا سر جی سر فی اللہ آپ اپنا ماہی کا بات کریں سن پا رہا ہوں میڈا میں آپ کی آنند اپنا پردرشک کیا ہے سر آپ کو سن کر تو اس کے پونہ آہار اور کچھ پردیفاگیوں نے کچھ پرشن ہے آپ کو چنیندہ پرشن آپ کے سمجھ رکھوں سر جی 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 آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرگ ہے میڈم تھوڑا دیٹھ لیں سر جی سر جی 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 تو ایک پرشن میں رکھ رہی ہوں ہمارے بیج ہیں میڈم آواز میڈم آواز آ رہی ہے آواز بہت ڈسٹرگ ہو گیا آ رہی ہے مرده آ رہی ہے چھوڑا بات دو چھوڑا مائک دبیٹا آ رہی ہے بہت اچھی آرہی ہے بہت آپ نے پرشن بھی ہے سندھے جی ہاں پرشن بول دیتی ہوں ہمارے آز پاس ایسی کبھی ہے جو کبیتہ میں کچھ اور ہے اور نیجی زندگی میں کچھ اور تو جینے اور رچنے کیا کبھیتہ کو پرحابید کرتا ہے اچھا ہاں چھیک ہے سر جوابی ہے سر ہاں میڈم میں آپ جواب دے رہا ہوں ہاں چھیک ہے سر جو مول تتو ہے وہ میں سمجھ گیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی ہے اور جیون اور کبھیتہ رچنے اور جیون 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 میں بہت کافت ہوتا ہے جی 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 رچ سے کچھ اور ہے اور جیتے کار ہیں تو یہ فر ایسے کبھی کرتا ہے جی 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 میڈم میں بتا رہا ہوں میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں اب ٹھیک ہے دیکھ تو رہا ہے نا ٹھیک سے ہاں ہاں بلکل بلکل سر بلکل ٹھیک ہے بلکل سر بلکل 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 ٹھیک ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس میں میڈم یا تو ایک ایسا ایسا وچار ہے جس پر لگاتار اس سے بھی پہلے بات ہوئی ہے انسان منند ہوا ہے کی اور اس کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ رچنے والا کوئی اور ہے اور جھیلنے والا کوئی اور ہے بلکل سرکتا ہے کیونکہ ہم ہم ایک پردت سنسار میں رہتے ہیں صحیح بات کیا بات ہے اور یہ جو پردت سنسار ہے میں کتنا بھی کچھ کہوں کہ میں یہ نہیں ہوں لیکن میرے نام کو دیکھتے ہیں کئی لوگ وہ بنا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یہ ہے جس میں جس میں اتنے دھاروک پروبگرا ہے میں جب اپنے وشودیالے سے گرمی کے چھٹی میں اپنے گھر لانتا تھا میں کچھ لوگ گیا سر وشودیالے سے میں اپنا سرنیم میں سے کھل نام کو ہٹا لیتا تھا میں کچھ لوگ تو چھپ رہتے تھے چرین میں کچھ لوگ اور سبھاش بھائی کہتے تھے کہ اچھا پتا جی کا نام وہ پتا جی کی ذریعوں میری جاتی جاننا چاہتے تھے یہ بات ہے اور اور اس میں بھی میں ایک بدماشی کرتا تھا پتا جی کے نام کے سامنے میں بھارتی لگا دیتا تھا انگرنات بھارتی تو پھر میں دیکھتا تھا کچھ لوگوں کو بڑی 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 ابھی بھی پتا ہی نہیں چلنا ہے کہ یہ کس جاتی کا ہے جیسا ہمیں ملا ہے جس طرح سے اس نے ہمیں آخار دیا ہے اور ہمیں انجپ دیا ہے سیدائشی روپ میں ہم ایک اور سہشنو دھارمک روپ سے سنجن جیادی کے روپ سے بہت پروکر خوالے اور سب سے شاندار پورے دیش میں ایک ماتر ہماری ہی بھاشا ہے بھوزن ہمارا بھوزن ایسا ہے ایسا بھوزن پورے دیش میں کہیں نہیں ہے مطلب پہناوا اڑھاوا جو ہمارے بھوشا ہے ہر اصطر ہم نے جو پیرامیٹر بنائے ہم نے جو مابدنڈ بنائے اس میں ہم نے اپنے کو ہی دھیان میں رکھ کر بنایا ہے کیونکہ ایسا ہی سماج ہمیں ملا ہے درباگی سے اور کم لوگوں نے آدم سنگھرش کیا ہے اسے اپنے کو ہم نے خود کو آلوچنا آتمک درشتی سے کم دیکھا ہے اور خود سے لڑ کر خود کو بدلنے کی کوشش کم کی ہے تو سماج کے ہیں اور کویتہ وہ ہے جو ہم بناتے ہیں تو جیسے ہم ہیں اور جیسے ہم بناتے ہیں اس میں انتر ہوگا ہی اور میں تو یہ کانتا ہوں اگر اتنا سپریٹ آپ سمجھیں تو یہ بہت اچھی چیز کی جیسا میں ہوں ایسا میں بنا رہا ہوں میں اس سے بہتر بنانا چاہتا ہوں یا کچھ ایسا ہی ہے مجھے ایک فلم کی یاد آ رہی ہے جو فلم کا نام بہت خاموشی جس میں نانا پاٹے کر اور سیما بشواث تھی اور 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 سلماں کانجھ وہ لوگ کچھ بولے وہ بچے کچھ بولے اور بچہ جب کچھ بولتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں نرتی کرتے ہوں کہ وہ ہمارے جیسا نہیں ہوا تو ہم ہیں ایک سماج کی اواز ہیں اور ہم کویتا ہماری آکانکشہ ہے ایک یتھارت ہے اور ایک آکانکشہ ہے یا 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 جیسے 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 ہم رہتے ہیں کلیوگ میں اور پلسی دانس نے ستیگ کی آکانکشہ کی ہے کیا بات صرف ایک مردن ہے میرا کی یہ جو یتھارت اور آکانکشہ ہے اس دونسوں کو ہم مطلب دشاؤں میں نہیں جانا چاہیے جو آکانکشہ جدھر ہے اس یتھارت کو بھی اسی راستے میں کلتے ہوئے دکھنا چاہیے جیسے میری کلیتا ہے کیا میں آچرن میں کچھ ایسا ہی بننے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کیا بات انتر رہے گا ہی انتر رہے گا ہی صحیح بس یہ بس یہ بس یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی میں ایک صدار کرنوں اس سے غلطی ہو گئی تھی کمود رنجن مشرا جی کی کاشن تھا جو شو بات تھی میں پیش کی اور دوسرا پرشن جو میرے پاس ہے مجھے امید ہے کہ آپ سنتوشت ہو گئے ہوں گے سر کی بات سے انہوں نے کہا ہے کہ لازمی ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے جیون کی دشا اور کویتا کی دشا ایک آکانشا ایک تو دوسرا پرشن بھی میں اٹھا رہی ہوں سر یہ ہے دیپک دارستوبتہ جی کا پرشن اور پریچے میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہے گویتا اور راجنی کے صندر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یا کبھی کو راجنی دل سے پورا موقع چاہیے گویتا اور راجنی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کبھی کو کسی راجنی دل سے ضروری ہے یہ ضروری چاہیے ان کا پشن بہت ہی سندر سوال اور یہ ساہیت میں تو بہت ہوتی ہے ہوتی ہے اور کبھی اور راجنی دی یہ کافی جولن پشن ہے اور مجھے یہ لگتا ہے دیپک جی اگر میں نام بھول نہیں رہا ہوں تو دیکھئے میں بہت کئی سارے ودوانوں کو پڑھگر ہی اپنی رائے جو میں کہہ رہا ہوں میرا بہت ہی اپنا ہے کہ ایک راج دی ہے اس رشتی میں ہمیں رہنے کا اپنے لئے جگہ بنانے کا اور اس رشتی کے جو بہت سارے بہت ساری چیزیں ہیں پرکرتی ہے ونسپتیاں ہیں انجیو ہیں منوش ہیں تو مجھے میں تو ایک ورہت ورہت تل سندر میں کعوی کرم کو راج نیتی سے الگ نہیں مانتا وہ خود ایک راج نیتی ہے جہاں تک کویتا خود ایک راج نیتی کیونکہ جیسا کی میں شروع میں نیویدن کیا تھا سندرطہ اور سمدہ کی بات کی تھی کہ ہمیشہ سوطندرطہ سوپن دیکھتا ہے سمپون سوطندرطہ سوطندرطہ سے زیادہ راج نیتی پرشن اور کیا ہوگا اور سمدہ سے تو سوطندرطہ کبھی پرشن ہے اور منوش سمپون سوطندرطہ کبھی چاہتا ہے دیکھتا ہے سوپن دیکھتا ہے تو یہ خود ایک راج نیتی چیتنا ہے اس میں اس کے بینہ سمبھو ہی نہیں اور میں نے یہ بھی نیویدن کیا تھا کہ اسی لیے ایک واسطوک کا ویدہ خطرہ لے رہا ہوں کہنے کا کہ وہ ہمیشہ ویپکش میں ہی رہتی ہے کیونکہ اور یہ ایک دل کا سمرتھن کیا مجھے لگا کہ ہاں یا اگر سرکار بنائے گی تو اچھی ہوں لیکن سرکار بناتا ہے سرکار پھر آپ کے ادھکاروں کا ہنم کرنا وہ ستہ شروع کرتی ہے اور پھر آپ اس کے وبریت کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ وبریت کھڑے نہیں ہوئے اگر کہنے میں اپنے بھاشن میں اپنے بینروں میں کتنا بھی مانوی ہو لیکن وہ ہمارے ادھگاروں کا ہنند کرتا ہے اس لئے کبھی کام ہوتا ہے کہ پھر سے اس کے خلاف بات شروع رہتا ہے تو اس سے زیادہ رازنیتک اور کچھ کیسے ہوا جا سکتا ہے ہاں جہاں تک رازنیتک دل سے جڑنے کی بات ہے یا ایک بیجی دا سوال جیس کارڑ کے روپ میں بتاؤں گی ایسے بہت سارے کوی ہیں بہت ساہتگار ہیں جو رازنیتک دل کے بھی صدق سے رہے ہوئے ہیں اگر میں رازنیتک بات یہاں نہ بھی کروں جیسے ویجائد ناران ساہی کی بات بتاتا ہوں آپ نے سنا ہوگا ویجائد ناران ساہی بہت بڑے کئی ہیں رہے ہیں حالان کی ان کی بہت ساری کتاب یں نہیں ہیں اور کئی بات لوگ ان کا نام نہیں لیتے یا ان کی سمسیہ کیونکہ قویتہ سے ان کی آتانکشہ کچھ اور بھی ہے بہت زیادے بھی اب ہمارے رسلیشن پر ہے ہمارے ادھیان پر ہے کہ ان کی قویتہ میں ہم پیسے انہیں کھوزتے ہیں ہاں بہت ایک سمسیہ میں ضرور دیکھتا ہوں کہ جب ہم کسی رازنیتک پارٹی کے صدح سے ہوتے ہیں تو ہم اس کے حد سے جن جاتے ہیں اور ہم اس کے حدوں کی بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم اس کے پردی آلوچنا آتمک نہیں رہتے ہیں اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے بہت سارے قویوں کو پارٹی کے قوی بن جاتے ہیں اور اصل میں تب ان کا وچلن ہوتا ہے قوی کی ذمہ داری سے ذرا وہ نیتے آجاتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس لیے قوی کو درشتہ آگے وہ دیکھتا بھی ہے وہ دیکھتا ہے دیکھے ذرا دور سے دیکھے لو ایک دوری سے دیکھ اب جب وہ بہ جائے گا اسے ترست بھی رہ رہا ہے درشتہ کے روحے وہ دیکھ اگر وہ پارٹی کا سدھج ہوگا تو اس کی قویتہ اسی سے دیانترد ہونے لگی جو میری درشتی میں سمسیہ کرس دیز ہے آشا پارٹی کبیتہ آشا پارٹی اور ان دونوں کے پرس پر سمبند کی پارٹی جی آمی سمبریشنی جنہوں سی مجھے میڈم میں سنائی نہیں پڑ رہا ہے مجھے دیز مجھے 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 دیز مجھے 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 سنائی نہیں پڑ رہا ہی نہیں آواز کٹ رہی ہے مم آواز کٹ رہی ہے ہاں ہاں سمجھ سمجھ ہاں سمجھ جی ہاں مجھے سمجھ 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 مجھ سمجھ ایسا سپسٹ کروائیے میڈم میں نہیں سنبا رہا ہوں یہاں آواز نا کافی ایسا ہے سر آواز نہیں آ رہی ہے سباز بھائی نہیں تو آپ پھون سے پوچھنے میڈم سے اور وہ بتا دیں جن کی آواز آ رہی ہے وہ بتا دیں سر وہ میم بول رہی ہے کہ کویتا اور بھاشا کویتا اور بھاشا کے سمبندھوں پر پرکاش ڈالیے کویتا اور بھاشا کے سمبندھوں پر پرکاش ڈالیے اس پر تمہیں نے بہت ویستار سے بات کی ہے وہ کچھ دوسرا پٹیکلر بات کے کوئی خاص بات کہہ رہی ہے وہ مہم آپ لکھ دیجئے ہاں ہلو سنڈیا جی موسیقی 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 ہمیں دوسرے طرح کی پوستقوں میں بہت اچھی طرح سے لکھا ہوا ہمیں مل جاتا ہے اور بہت جانکار لوگ بہت وششکی جو ہیں اس کا وششت ادھیان کرتے ہیں اور اسے اس پر بتاتے ہیں ایک ریپورٹ قویتہ سے زیادہ ہوگی ہوتی ہے قویتہ دوسری طرح سے ہم تک مطبع پارکھک تک پہنچنا چاہتی ہے جس میں انبھو ہے جس میں انبھوٹی ہے جس میں آوےگ ہے جس میں ویچار کم سے کم ابھیگر کہوں اگر ہمیں ہم ادھاپک ہیں ہم لوگ تو ہم ضرور سے توٹ الگ الگ پوٹی میں بانٹ کر ہی بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ایک سمدھ روپ میں ایک کرتی کے روپ میں انبھوٹ کے روپ میں کیسے پہنچایا جائے جو آپ کو اندولت کرے جو آپ کو جھنکرت کرے جو آپ کو اولاس سے بھر دے یا جو آپ کو ناراض کر دے اس انبھو کو پہنچانا چاہتے ہیں یہ ہمارا کہنا ہے اور اس میں قویت ہو رہے گا کیونکہ بھوکتہ تو وہی ہے وہ جس طرح کی بھی سامدری بنا رہا ہے یا بنا رہی ہے مطبع کبھی جو بنا رہا ہے وہاں تو اس کی ہی مٹی کا ہے اس نے ہی اپنے لیے مٹی وہ لائے ہے کہ کس ندی سے لائیا ہے کس دھار سے کس کھیت سے کھٹ کر اس کا کون سا انبھوپ ہے تو یہ تو اس کا عبستت تو وہاں عبستت رہے گا بلکہ میں تو یہ کہوں گا اور میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بہت ہارے لوگوں نے ہمارے آلوچکوں نے ہمارے بڑے کبھیوں نے ہمارے سینئرز نے کہا ہے بلکہ آج کی قویتہ کی سمسیاں کی جب بات ہوتی یہ ہوتی ہے اس میں کبھی کا عبستت وہ گاؤں رہتا ہے کم رہتا ہے کبھی کا عبستت تو تو رہنا بھی چاہیے وہاں سر تو پھر سری لال سکل سر سری لال سکل کا جو گاؤں کے پرتی نظریہ ہے اور پریم چند کا جو گاؤں کے پرتی نظریہ ہے وہ کیوں الگ ہے سر ایک میں ساندار جب وہ ہے جی میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ دو ویقتی ہیں اور دو یگ کے اور اس بیچ میں ہمارے سماج میں بہت کچھ پریورتت ہو گیا بہت کچھ بدل گیا چیک ہے آپ تو کہہ رہی ہیں پریم چند سے لے کر شریرال سکل پریم چند سے لے کر پریڑوں میں مائلہ اچھل میں آئیے نا کتنا بدل گیا ہے تو وہ بدلتا ہی رہتا ہے اسے بدلنا ہی چاہیے اور رسنہ کار اس میں ہمارے جیون کی بھومکہ ہے اس میں پرستتیوں کی بھومکہ ہے اور رسنہ کار کی بھومکہ ہے تو اسے ہونا ہی ہے اگر وہ نہ بدلے تو اس کا مطلب ہے نہ تو یا سماج بدلہ ہے اور ایک ہی رسنہ کار یا رو بوٹ لکھ رہا ہے ایسا ہوگا ہمارے پاس بہت سارے پرشن ہیں اس پر آپ نے پہلے دے دیا ہے ہمارے پرستہ لوگوں کا یا ایک ساہتے کا عرشن کیسے یوک دام دے سکتا ہے تو اس پر آپ نے سرچہ تو کافی ہے اور ہلو سنڈیا جی ہلو سنڈیا جی میں آگے پڑھتی ہوں سارے پرشن ہو ہی بہت لوگوں پوچھ رہے کیا میں پرشن کافی ہو گیا اور میں آگے پڑھتی ہوں اور میں اسی کے ساتھ زفیبلا سر سے اپنے بھی پاگا درکس کے بھی بہت لوگوں پڑھتی ہوں بہت لوگوں پڑھتی ہوں تو آپ بہت لوگوں پڑھتی ہوں بہت لوگوں پڑھتی ہوں سنڈیا جی نمسکار سر سر انمیوٹ کر لیجے پلیز سر انمیوٹ کر لیجے سر ریوہ بہت لوگوں پڑھتی ہوں بہت لوگوں پڑھتی ہوں سر سر ہاں جی سر سب سے پہلے بہت بہت نمسکار سر بہت لوگوں پڑھتی ہوں بہت لوگوں پڑھتی ہوں میں تہہ دل سے شکریہ ادھا کرتا ہوں ہندی بیبھاد کریم سٹی کاللیج کی اور سے اپنی سنسطھا اور پربندھن کی اور سے بھی رشے سروپ سے آج کے پرمک وقت اصتھاپیت کبھی آلوچک اور چھوٹے بھائی کرشن موہن جی کا جنہوں نے اپنا بہمول سمیں قیمتی سمیں ہمیں دیا انہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انگریجی بیبھاگ کے ساکیت کمار کا اور پرتکش تتھا اپرتکش روپ سے ہمیں جن کا سہیوگ پرابت ہوا ان کا ابھاری ہوں پراشاری ڈاکٹر محمد ریاض صاحب کا جن کا پروسہان ہمیں ہمیشہ پرابت ہوا ان کا شکریہ انہیں ایک بار اپنی کاللیج کے سبھی ساتھیوں کا ہردے سے ابھار ڈکٹ کرتے ہوئے اب کا ایک بار شکریہ آدھا کرتا ہوں سر بشنوان جی بہت دور شکریہ بہت دور شکریہ میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں انساری صاحب صاحب صانیہ میڈم شبھاش بھائی کب سے اپنے چھوٹا بھائی کہا وہی تہی اور ستھا لگا شکریہ ساتھا لگا بہت دور شکریہ اور آپ بہت سبھی مطروں کا گرزوں کا اور پرپل صاحب کا اور یہاں بہت دور شکریہ بہت دور شکریہ ہمارے مطر ہیں جن سے جن کا نام تو میں ایک آدھ دیکھ سکتا ہوں لیکن جس سے بات نہیں ہے ان سب کو نمسکار کرتا ہوں لیکن اچھا لگا اور مجھے میری وجہ سے شروع میں کچھ دیا ہوں یا یہاں اصل میں میرا پہلا انبھا ہے کہ میں اس پر بات کروں اور بہت اچھا رہا سب صاحب جیسے آپ آگئے مجھے لگتا کہ میں بات کر رہا ہوں جب یہاں کون بھی رہت مجھے جاتا تھا